ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامے اس میں گرامی سے کون واقف نہیں آپ سلطان الاولیاء ہیں آپ کا فرمان ہے قدمی حاضر علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اور دوسری جگہ سرکار غوث آزم ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر سرسو کے دانے کو دیکھتا ہے رائی کے دانے کو دیکھتا ہے میں اس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا اونچہ اور عالی ہے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انوکھا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی حضرت سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار مردوں کو زندہ فرمایا مگر آپ نے ایک ایسے مردہ کو زندہ کیا جو آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے اسی لئے آپ اس واقعہ کو اخیر تک سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بات سمجھ میں آئے گی ہوا ایسا واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت کا بچہ دریا میں دروپ کر ہلاک ہو گیا وہ عورت حضرت محبوب سبحانی غورث سمدانی قدبر ابانی حضرت شاہ خبدالقادر جلانی قدسہ سر رہن نورانی کی بارگاہ محبت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ حضور میرا بچہ دریا میں دروپ کر مر گیا ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ آپ میرے بچے کو زندہ کر کے میری طرف لوٹا سکتے ہیں یعنی وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تصرف اور قوت و اختیار سے نوازا ہے تو یہ میرا ایمان ہے کہ آپ اگر ان تصرفات کا استعمال کریں تو میرا بچہ زندہ ہو کر میری طرف لوٹ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا اے عورت تو اپنے گھر واپس چلی جا تجھے تیرا بچہ مل جائے گا وہ عورت سرکار غوث آزم کے فرمان کے تحت گھر چلی گئی مگر گھر جب پہنچی تو بچہ نہ ملا دوسری دفعہ پھر آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور میرا بچہ نہ ملا تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ تُو گھر چلی جا تجھے تیرا بچہ مل جائے گا وہ دوسری دفعہ بھی گھر گئی مگر دوسری مرتمہ بھی اس کا بچہ نہ مل سکا پھر تیسری دفعہ روتی پیٹتی ہوئی آئی اور کہی کہ حضور آپ نے مجھے حکم دیا اور آپ کے حکم کے مطابق میں دو بار اپنے گھر کو واپس گئی مگر میرا بچہ نہ ملا تو سرکار غوث آزم نے مراقبہ کیا اور اپنے سر مبارک کو ہلایا پھر سر مبارک کو اٹھا کر فرمایا تُو گھر چلی جا تجھے تیرا بچہ گھر ہی میں مل جائے گا جب وہ عورت تیسری بار گھر آئی تو بچہ گھر میں موجود پایا غوث آزم نے محبوبیت کی حالت میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے اس عورت کے سامنے دو دفع شرمندہ کیوں کیا تو ارشاد باری تعلیٰ ہوا کہ تیسری کلام تیری کلام تیرا کلام سچا تھا مگر پہلی مرتبہ ملائکہ نے اس کے اجزائے متفرقہ اکٹھا کی یعنی وہ بچہ جب دوب کے مر گیا تھا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ فرشتوں نے اس کے اجزائے متفرقہ اکٹھا کیے اور دوسری مرتبہ میں نے اس کو زندہ کر دیا اور تیسری مرتبہ میں میں نے اس سے دریہ سے نکال کر گھر پہنچا دیا تو غوثِ آزم نے عرض کیا باری تعلیٰ تو نے دنیا کو کن سے پیدا فرمایا ہے یعنی لفظِ کن فرما کے تخلیق فرمائی اور اس میں دیر نہ لگی قیامت کے دن بے شمار اجسام کی اجزاء کو ایک لمحہ میں جمع کر کے اکٹھا کر دے گا اور یہ ایک جسم کے تمام آزا اور زندہ کرنا اور گھر پہنچانا تو ایک ہی جزہ ہے آخر اس تاخیر میں کیا حکمت ہے ربِ قدیر کی طرف سے خطاب ہوا کہ جو مانگتا ہے مانگ ہم تیری دل شکنی کا بدلہ دیتے ہیں یہ خطاب سن کر محبوبِ سبحانی حضرتِ غوثِ آزم جیلانی سجدہ میں چلے گئے اور عرض کیا الہی میں مخلوق میں ہوں اور میری طلب بھی مخلوقیت کے موافق ہی ہونی چاہیے اور تُو خالق ہے اور تیری عطا بھی تیری عظمت و خالقیت کے موافق ہونی چاہیے تو خطابِ باری تعلیٰ ہوا کہ جو بھی تجھے جمعہ کے دن دیکھ لے گا وہ ولی مقرب ہو جائے گا سبحان اللہ یعنی رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا غوثِ آزم سے کہا اب القادر جو تجھے جمعہ کے دن دیکھ لے گا وہ ولی مقرب ہو جائے گا اور اگر تُو مٹی پر نظر ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گی عرض کیا الہی مجھے ان دونوں باتوں سے کوئی نفع نہیں مجھے ایسی شائطہ فرما جو اسے بھی عالی ہو اور میری موت کے بعد بھی باقی رہے تاکہ لوگوں کو دنیا و آخرت میں نفع دے تو پس آواز آئی میں نے تیرے ناموں کو اپنے ناموں کے براور ثواب و تاثیر کر دیا ہے جس نے تیرے ناموں سے کوئی نام لے کر لیا وہ یا اس نے میرا نام لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے حضرتِ سرکارِ غوثِ آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات جو آپ سماعت فرما رہے تھے موسیقی موسیقی